اسلام علیکم دوستو کیا حد ہے میں محب علی شاج پھر آزیر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں کہ میں کس ٹاپک پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں ویڈیوز بنانا تو ایزی ہوتا ہے لیکن جب تک اگلے کو سمجھ نہ آئے تب تک بنانے والے کو ٹینشن رہتی ہے اب وہ ٹینشن بہت کس موقع ہے مینز کہ میں نے آپ کو منی ربورٹ کے اندر ہر چیز سکھائی یہاں تک کہ میں نے اپنی ویب سائٹ دکھائی اپنا میں نے یوٹیوب انالیٹکس دکھایا بٹ کچھ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی تو اس وجہ سے آج میں نے سوچا کیوں نہ ہم نیو کمپین کے بارے میں ڈسکس کریں تو نیو کمپین ایک ایسا اپشن ہے ٹھیک ہے نا اس منی ربورٹ سوٹوے کے اندر جس کے اندر ہائی کوالٹی بیک لنکس ایس ای او بیک لنکس آف پیج ایس ای او آن پیج ایس ای او یعنی ای ٹی سی ہم اپنی ویب سائٹ انکریز کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ میں اس کی لیے اس لیے تریف کر رہا ہوں کیونکہ اس کا ایفیلیٹ پروگرام بہت اچھا ہے تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں ہر بار منی ربورٹ کا تو آپ میں سے کافی لوگ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو آج تین سے چار دوستوں کے میسیج آئے جن میں سے دو نے کہا کہ تھانکس اور دھو نے یہ کہا کہ ہمیں دوبارہ سے کنٹینیو کر کے دکھاؤں تو میں نے کہا کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لو جو میں نے پہلے اپلوڈ کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑے سے آپ ورڈز مس کر گئے ہو میں نے کہا رہا سمجھ جاؤ گے کچھ ورڈز مس ہو جاتے ہیں بڑے بڑے دوگوں سے بڑے بڑے ویڈیوز بنانے والوں سے تو اسی لیے پھر ان بھائیوں کی ریکویسٹ پہ ادنان اور اسماعیل کی خواہش بھائی پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں انہیں کمپین کے اوپر اگر ویڈیو آپ نے ابھی سے چھوڑنی ہے تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور نہیں چھوڑنی تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں منی رو گو 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 ٹیو پر چل کے نیو کمپین کے بارے میں سارے فیچرز اور اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر پرانے ہیں تو لائک مارنا مت بھولیے گا اور آج میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کل میں نے دو بھندوں کو ایکسپوز کرنا ہے یوٹیوبرز کو تو کل کی ویڈیو بہت شاندار ہونے والی ہے اس کو مس نہیں کیجئے گا تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور کرتے ہیں وہاں گپ شاپ بیو ہم آگے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر سے تو یہ ہمارا ایک وار پیپر ہے اور ہی بندہ پسا گڑا ہے تو اس پر ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں اب سمپلی چلتے ہیں منی روپورٹ کے اوپر کرتے ہیں کلک اور ہم آگے ہیں اپنے منی روپورٹ سائٹ کے اوپر تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل ایمپٹی شور ہے وہ کیوں شور ہے کہ میں اگر ایک ورک کرتا ہوں کمپیوٹر سٹارٹ کرتا ہوں تو جیسے ہی ٹاسک ختم ہوتا ہے تو میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ بوجھنا پرے لیکن جتنا مرضی ڈال دو بوجھ اس پر کوئی فرق نہیں پڑنا تو ہم چلتے ہیں نیو کمپین کے اوپشن کے اوپر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائیگرام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہائی کمپٹیشن بلوگ نیٹ ورک ویب 2.0 پروفیشنل بوک مارکس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پاور فور اگر ہم نے ایس ای او بیک لنکس تیار کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر ہی کلک کر رہا ہے تو تب جا کے ہمارے بہترین بیک لنکس اوکی ہو جانے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام کو ہم اس کو کئی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی ہو رہی ہے آپ نے آپ جسٹ سکروڑ ڈاؤن کیا ہے اور اب میں نے اس کو روک دیا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف منی ریبورٹ کے اندر یہ سارے فیچرز آر ریڈی اویلیبل ہیں بٹ آپ میں سے کچھ بھائی نہیں سمجھتے اس بات کو وہ کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے تو چلتے ہیں نمبر ٹو کے اوپر لو کمپیٹیشن بلوگ نیٹورکس اینڈ آرٹیکل ڈائریکشنز ڈائریکشنز ہیں کیا کیا ہے ہاں ڈائریکٹریز کیونکہ دور بیٹھا ہوں کمپیوٹر سے مجھے کم دھرار رہا ہے تو اس بات کیلئے سوری جو میں ایسے کرتا ہوں سوری تو اس کے اندر کلک کرتے ہیں تو ڈائیگرام نے ہو جانا ہے چینج اس کو کر دیتے ہیں یہ تھوڑا سا سمال ایسے تو دیکھ لیں اس کے اندر لو کمپیٹیشن ہے ہمیشہ بیک لنکس وہاں تیار کی جاتے ہیں جہاں لو کمپیٹیشن ہو ایک نیو ویب سائٹ کو انکریز کرنے کے لئے کیونکہ ہم لو کے اوپر ہی گروہ کر سکتے ہیں نہ کہ ہائی کے اوپر اگر ہائی کے اوپر ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم نیچے ہی آ جائیں گے کیونکہ ہائی کے اوپر کمپیٹیشن کافی اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہ پرانی ویب سائٹس ہوتی ہیں تو ہم ان کا مقابلہ اتنی آسانی سے تو نہیں کر سکتے اسی لئے لو کمپیٹیشن بلاغ نیٹورک کو ہم چھن سکتے ہیں اس کے بعد یہ سارا کچھ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا ہے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یا لنک میں ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گا تو آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا کہ بیٹلنگ کس طریقے سے ہم تیار کر سکتے ہیں تو آپ میں آ جاتے ہیں جی دوبارہ کلک کر کے نمبر تین پر تو یہ ہے جی لو کمپیٹیشن بلاغ نیٹورک اینڈ سوشل بکمارکس اس پہ کرتے ہیں جی کلک اور ابھی دے ہو جائے گی ڈائیگرانٹ چینج تو یہ بکمارکس ہے ایک بہت اچھا آپشن ہے جس میں یہ دو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں مطلب اگر ہم ایک نئی ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو جس کے اندر ہم نے بیک ڈنکس کا آرڈر تو دے دیا بہت جہاں جہاں ہم نے کمنٹس پیسٹ کیے وہاں پہ ان لوگوں نے گلیڈ کر دیے تو یہ وہ افشن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم بیک ڈنکس کو اتنے سٹرونگلی بنا سکتے ہیں جس سے اگر دیلیڈ نہیں کر سکتا اور چاہے وہ ایک ویب سائٹ کا مالک ہے اس کو وہ ڈلیڈ نہیں کر پائے گا اور سب کچھ ڈلیڈ جو ہو جائے گا اور یہ شو ہوتا رہتا ہے تو کبھی آپ کو اس کا بھی میں ڈیمو دکھاؤں گا تجھ بینا ویسٹ کیے ٹائم چلتے ہیں جی نمبر فور لو کمپٹیشن بلاغ نیٹ ورک اینڈ سوشل پوسٹ یہ بہت بیسٹرین اپشن ہے بہترین کہہ رہا تھا بیسٹرین کہہ دیا بیسٹ اپشن ہے اب یہ دیکھیں منی سائٹ منی سائٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لو کمپٹیشن بلاغ نیٹ ورک اینڈ سوشل پیکس اگر آپ انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر ٹک ٹوک ان سب کے آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں اپنی آئی ڈی کو تو اگر آپ مجھے بتائیں گے ویڈیو میں کمیٹ میں تو میں بنا دوں گا ایک ویڈیو جس کی مدد سے آپ ایزیلی اپنے سوشل ایکس سوشل میڈیاز کو ایکسرا فولوز حاصل کر سکتے ہیں ان کے اوپر تو ویڈیو آر ریڈی بنی ہوئی ہے ایک میرے منی ربوٹ پلیلسٹ کے اندر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں تو کہیں گے تو ہمیں نیو بنا دوں گا اور اب بینہ ٹائم ویش کے چلتے ہیں نمبر فائیو میڈیوم کمپٹیشن بلاغ نیٹ ورک اینڈ سوشل بکماز یہ بہت بیسٹ اپشن ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ لفظ سے ہی سمجھیں ہیں میڈیوم کمپٹیشن بلاغ نیٹ ورک اینڈ سوشل بک مارکس یہ تو وہ تھا لیکن اس پہ ہم نے کرنا ہے اس پہ کرنا ہے نا بلاغ نیٹ ورک اینڈ سوشل بک مارکس سوشل بک مارکس کو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا یعنی کہ ہم نے سوشل میڈیا کا ایک لنک اٹھانا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اپنی ٹک ٹاک آئیڈیا ہے ٹک ٹاک آئیڈیا ہے انسٹاگرام آئیڈیا ہے آپ کی ٹویٹر آئیڈیا ہے اس کا لنک آٹو میٹر کے لیے آپ پیسٹ یہاں کر دیں یہاں پہ کلک کرتے ہی پیسٹ کریں گے آپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ آپ نے اپنے نیم کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرتے ہی آپ نے اس یہاں کرنا ہے کلک اور وہ جو آپ کو یہاں پر آرٹیکل باڈی شو ہونی ہے آپ اس کو اپنے انسٹاگرام کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے یعنی کہ ایک اپشن ہوتا ہے جہاں میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا وہ اس کے اوپر میں میں نے ویڈیو نہیں بنی جسٹ آپ کو یہ وہاں جا کے ڈال دینا ہے پیسٹ کر دینا ہے تو اللہ کرم سے آٹومیٹکلی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے فالو آز کس طریقے سے انکریز ہوتے ہیں تو اب چلتے ہیں جی نمبر سکس کے اوپر میڈیم کمپٹیشن بلوگ نیٹورک بک مارکس آرٹیکل ڈی آر این ایڈر کر دیا جی ہم نے اس کے اوپر کلک اور ابھی آپ دیکھیں گے ڈائیگرام ہو جائے گی چینج ڈائیگرام چینج ہو گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے کافی چینج ہے کیونکہ دیکھیں میڈیم کمپٹیشن بلوگ نیٹورک بک مارکس بک مارکس ہاں جی تو اس کا بھی سیم ویسے اوپشن ہوتا ہے جس طرح اس کا ہوتا ہے یعنی سوشل میڈیا کو ہم انکریز کرنا ہے تو اسی طرح جیسے میں نے پچھلے ٹاپک پہ بتایا آپ ویسے ہی کرنا ہوتا ہے تو اب آجاتے ہیں جی ہم سپر ہائی کمپٹیشن ایٹ بلوگ نیٹورک ٹاسک ویب ٹو پوائنٹ زیرو سب سے مین اوپشن ہم اس وقت کا کلک کرتے ہیں اور ڈائیگرام ہو جاتی ہے چینج چینج تو ہو گئی ڈائیگرام اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح چار کونے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ویب ٹو پوائنٹ زیرو کے اندر یہ سب کچھ ایڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جسٹ اپنی ویب سائٹ کا لنک اٹھانا ہے اور یہاں کرنا ہے پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے اپنے فیس بک کا نام یا اپنا ڈسکرپشن جو آپ نے بیان کی ہوئی ہے وہ اٹھا کے اپنے جس یہاں کرنی ہے پیسٹ تو جس طرح میں نے بتائے انسٹرگرام کا اسی طریقے سے پیسٹ کر سکتے ہیں اب کرتے ہیں کلیک نمبر سیکنڈ لاسٹ آپشن کے اوپر ویڈیو رینکنگ ہائی کمپیٹیشن ایڈ بلوگ نیٹورک تو یہ سیم ویسے ہے جیسے یہ ہے اب بھی ہوگئی ڈیگرام چینج لیکن اس میں ایک بہت اچھا فیچر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے لنک کو پیسٹ کر کے ویب سائٹ انکریز کر سکتے ہیں ویب سائٹ کیونکہ یہ ہوتا ہے ویڈیو رینکنگ کے لیے ویڈیو رینکنگ مینز کہ یوٹیوب ٹویٹر انسٹرگرام ای ٹی سی جہاں پر ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں جس جس سوشل لیٹور کے اوپر تو یہاں ہم نے ان کا اپنے یعنی کی جو بھی ہے ویڈیو جو ہم یوز کرتے ہیں سوشل لیٹورز ان کی اپنی لنک پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ کیورڈ جو آپ رینک کرانے جاتے ہیں ڈسکریپشن کے یا اپنے نام کے تو سیم اسی طرح جیسے میں نے پتایا آپ کو یہاں پہ شو ہونے تو یہاں سے اپلوڈ کر کے پیسٹ کرتے ہیں وہاں پہ اپنی ویب سائٹ تو آجاتے ہیں لاسٹ آپشن کے اوپر ویڈیو رینکنگ میڈیوم کمپیشن فور بلاغ نیک ورکز کرتے ہیں جس کے اوپر کرک لاسٹ کے اوپر ڈائیگرام ہو جائے گی بلکل چھوٹی یہ ڈائیگرام کو آپ چینج ہوتا دیکھیں یہ ہو جانا ہے بلکل اس نے آہ تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت کا سب سے سب سے اچھا آپشن یہ ہوتا ہے میڈیوم ویڈیوز رینک کرانے کا میڈیوم ویڈیوز ان سے آپ رینک کرا سکتے ہیں اسی طرح جیسے کہ یہاں لنک اپنے سوشل نیٹ فرس کا پیسٹ کرنا ہے جو ورڈز رینک کرانے چاہتے ہیں تو جو یہاں شہو اس کو یہ اپنے انسٹرگرام کے اندر لگا دے اپنے پیکس کے اندر لگا دے سوشل بیکس کے اندر اس کو اٹھا کے کمیٹ کر دیں ایک کمیٹ کرتے ہی آپ کو ایک بیک لنکس ملی جاتا ہے تو یہ تھی آج کی میری ٹوٹل ویڈیو اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی دس از محیب علی شاہ اللہ حافظ